دیکھیں جی مارکسزم ہے کہ آج سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے مارکسزم is nothing other than social science مارکس کی ہمیشہ ایک کوشش تھی کہ ایک تاریخ کا بھی اور موجودہ سرمایہ داری نظام کا بھی ایک سائنسی تجزیہ کیا جائے جو اس نے philosophy دی جس کو ہم dialectical materialism کہتے ہیں اس میں اس کی جو کوشش ہے وہ یہ لفظ بڑے موٹے موٹے ہیں کیونکہ مارکس خود پی ایچ ٹی تھا گریک philosophy میں اور جو terms اکثر وہ deploy کرتا ہے employ کرتا ہے وہ terms ہیں جو کہ آج کافیت تک philosophy میں تو نہیں مگر باقی subject میں out of date ہو چکی ہیں مثال طور پر materialism کی term ہے تو یہ وہ term لیتا ہے you know epicurists تھے اور democratists تھے جو ancient greek philosophers وغیرہ تھے آج ہم یہ terms جو ہے نا باقی social sciences میں اکثر use نہیں کرتے philosophy میں استعمال کرتے ہیں باقی social sciences میں use نہیں کرتے ہیں ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں science تو materialism یا dialectical materialism مارکس کی وہ کاوش تھی وہ کوشش تھی کہ ایک scientific methodology پیدا کی جائے جس کے نتیجے میں history society economics politics سب چیزوں کو scientifically study کیا جائے تو مارکس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ he is one of the fathers of modern social science because انہوں نے science کی جو epistemic base philosophical base ہے اس کو نہ صرف سمجھ نہیں کوشش کی بلکہ جو جاگر کرنے ہی کوشش کی مارکسزم بھی basically is nothing other than a science مارکسزم نے کیا posit کیا دیکھیں مارکسزم نے ہمیں یہ بتایا کہ capitalist system ایسے بنا ہوا ہے کہ اس میں غریب کا استحصال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ ایک پوری theory ہے جس کا نام ہے surplus value کی theory اب اس کو scientifically آپ سچ کہیں یا جھوٹ کہیں اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں چاہے christian ہو مسلم ہو atheist ہو جو مرضی ہو آپ کو proof کرنا پڑے گا either way کہ جو منافع ہے وہ مزدور کی محنت کو لوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک ہے یہ economics کا question ہے دوسرا question مارکسزم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح جس طرح capitalism آگے بڑھے گا تو اس میں سرمائے کا اور دولت کا ارتقاز ہوتا چلا جائے گا یہ تو بات اب اتنی سچی ثابت ہو چکی ہے کہ جو مارکسزم نہیں بھی ہے وہ بھی اس کو قبول کرتا ہے oxfam بھی یہ کہتا ہے کہ آٹھ لوگوں کے پاس 3.5 billion لوگوں سے زیادہ دولت ہے اور یہ دولت مزید جو ہے چند لوگوں کے اندر ارتقاز کرتی چلی جا رہی تو وہ اس کو کہتے ہیں law of concentration of capital یہ بھی سچا ثابت ہو گیا اچھا تیسرا ہے law of disproportionality اس میں مارکس ہی کہتا ہے کہ ہر سات دس سال بعد یہ market economy جو ہے وہ crisis سے گزرتی ہے یوں یوں کر کے نا اوپر نیچے جاتی ہے اوپر نیچے جاتی ہے اس کو مارکس یا Ernest Mandel نے نام دیا law of disproportionality ساری economics اس کو قبول کرتی ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ تو business cycle ہے ٹھیک ہے کوئی مندہ اس کو deny نہیں کرتا کہتے ہیں آج بزنس cycle ہے کس نے ثابت کیا مارکس نے ثابت کیا اچھا پھر اس کے بعد مارکس نے کہا کہ falling rate of profit ہوگا یعنی منافع کی جو شرح ہے وہ گرتی چلی جائے گی تو اب یہ بھی انور شیخ صاحب ایک professor انور شیخ ہیں بڑے زبردست professor ہیں انہوں نے دیر سارا data سب سے بڑی study اس وقت انہی کی ہے اس معاملے پر انہیں دیر سارا data امریکہ کی companies وغیرہ سے کٹھا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ میں جو rate of profit ہے companies کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے مگر کیونکہ پیدا بار اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تو overall profit جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ بھی مارکس نے کہا تھا تو اس کو falling rate of profit کہتے ہیں capital volume through 3 کے اندر یہ لکھا بنا تو یہ سب چیزیں جو ہیں مارکس نے scientific analysis کیا capitalism کا اور اس کی بنیاد پر اخذ کی ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری چیزیں مثال طور پر ریاست کیا ہے اب ریاست کی بڑی ساری تھی کہ جی complex ہو جاتی ہے ریاست تو اس وجہ سے society complex ہو جاتی تو ریاست بنانی پڑتی ہے state of nature میں life was nasty brutus and short hops نے کہا اس لیے ڈنڈا دینا پڑتا ہے تاکہ قانون کا اطلاق ہو lock نے کہہ دیا کہ جی ہمارا اپنا bias ہوتا ہے تو bias کو overcome کرنے کے لیے میں neutral arbiter چاہیے اس قسم کی لمبی لمبی تھیریاں بڑے سارے لوگوں نے دیکھ ٹھیک ہے مگر مارکس نے سب سے accurate میرے opinion میں theory the state کی scientific analysis کر کے اور اس نے یہ کہا کہ state یہ چیزیں نہیں ہیں جو حکمران طبقہ ہے جو economically dominant class ہے وہ politically dominant ہوتی ہے وہ اپنی ادارہ بناتی اپنے معاملات کو تہہ کرنے کے لیے مارکس نے communist manifesto میں لکھا the state is nothing other than the committee of the ruling class to manage its mutual affairs ان کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو manage کرنے کا ادارہ جو ہوتا ہے وہ ریاست ہوتی ہے سنتیزی بات ہے تو یہ تو ہمیں لہرہ لپا لگایا جمہوریت ہے اور یہ ہے اور آپ کی بات مانیں گے اور یہ کریں گے تو مارکس نے سارا اس پر درچاک کر دیا نا اب ساہر بندہ یہ کہتا ہے جی کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ریاست جی ہماری تو کوئی برواہ نہیں کرتی اس طرح وہ کمرانوں کی برواہ کرتی ہر بندہ یہ کہتا ہے یہ کس نے آپ کو بتایا تھا آپ نے تو شاید نہیں پڑا ہوگا آپ نے تو خود ہی نتیجہ خص کر لیا مگر یہ مارکس کی theory ہے تو ارض یہ ہے کہ یہ ساری theories ہیں جو مارکس کی theories ہیں جن کے حوالے سے میں کہوں گا کوئی ایک scientific theories ہیں اور scientifically وہ چیزوں کو study کرتی ہے موسیقی موسیقی